موضوع ہمارا انٹی میٹر اور گاڑی چلانا لیکن اس سے پہلے مجھے آپ سے تھوڑی سی بات کرنی ہے پیٹرول کی اوپر کیونکہ پیٹرول آج کل دو سو کیا سوہ دو سو تک پہنچ گیا ہے سنائے دو سو پینتیس تک پہنچ گیا ہے تو تھوڑی سی بات پیٹرول اور انرجی کے حوالے سے کی جائے اس کے بعد پھر ہم اس کیو پر بات کریں گے تو پیٹرول اتنی قیمتی چیز کیوں سمجھی جاتی ہے اتنی ضروری چیز کیوں سمجھی جاتی ہے اس لیے کہ اس کے اندر بہت ساری انرجی ہوتی ہے اس انرجی کا پیمانہ میں آپ کو دیتا ہوں اگر ایک لیٹر پیٹرول آپ نے ایک لیٹر پیٹرول اس میں جتنی انرجی ہے دیکھئے انرجی فیزکس میں ہم جیولز میں نابتے ہیں تو یہ کوئی بتیس میلین جیولز کے برابر ہے بتیس جیولز یہ صرف ایک لیٹر اچھا میں اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ ہر روز کتنا پیٹرول خرچ ہوتا ہوگا اور کتنی انرجی خرچ ہوتی ہوگی تو چلیے سب سے پہلے میں یہ حساب لگانا چاہتا ہوں کہ کتنی گاڑیاں ہوں گی پاکستان میں ہماری آبادی دو سو بیس میلین ہے بائیس کروڑ ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک کروڑ لوگوں کے پاس گاڑیاں ہوں گی لگ لگ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری بات ٹھیک نہیں ہے تو بتائیے آپ کا گیس کیا ہے موٹر سائیکل بھی شامل کر لیں تو میرا خیال یہ کتی پسند تو ہوگا نہیں کتی نہیں ہوگا آرگل اور رویر کا ایک ہے چلیے اس میں ساری موٹرائز ٹرانسپورٹ آپ شامل کر لیں آپ موٹر سائیکل بھی شامل کر لیں آپ ٹرک اور سارے سوزوکی وغیرہ سارے شامل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کروڑ نہیں اچھا چلیے ڈیڑھ کروڑ کر لیتے ہیں آپ کو خوش کر لیتے ہیں اچھا چلیے ڈیڑھ کروڑ کر لیتے ہیں چلیے 1.5 اور ایک کروڑ کتما ہوتا 10 to the power 7 تو پندرہ ملین کر لیتے ہیں ہر گاڑی موٹر سائیکل ٹرک اوسطا دن میں کتنا پٹرول خرچ کرتی ہوگی موٹر سائیکل کم گاڑی زیادہ ٹرک اس سے زیادہ لیکن ٹرک بہت تھوڑے ہیں گاڑیاں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی چلائی جاتی ہیں لیکن اندازن کوئی پانچ لیٹر دن میں پانچ لیٹر تو زیادہ میں بتا رہا ہوں لیکن چلیے لگا لیتے ہیں ایچ کنسیومز فائیو لیٹرز اچھا تو اب کل اینرڈی کتنی خرچ ہوتی ہے دن میں اس کا ہم حساب لگا لیتے ہیں سو ٹوٹل اینرڈی پر ڈے تو یہ پانچ لیٹر ہو گیا پھر جتنی گاڑیاں ہیں پندرہ ملین پھر جتنا جتنے جولز بنتے ہیں تو اس کو باتیس 10 to the 6 کر لیں اچھا تو یہ ہو گیا پچتر اور یہ ہو گیا باتیس تو یہ ہو گیا ساڑھے چار سو کے لبھگ ساڑھے چار سو ہمیں گئی پر ڈیا پشتر تیمس 10 to the power 12 اس کو تھوڑھا سا آسان کر لیٹی یہ اس کوazان کر لیٹے ہیں یہ اس ہے 4.5 x 10 to the power 14 joues ٹھیک کوئی اس میں غلطی تو نہیں اندازہ ہے اگر ہم تھوڑا سا اس کو بدل دیں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو میرا آرگیومنٹ ہوگا آخر میں اس پر رتی برابر فرق نہیں پڑے گا تھوڑا سا ہم اس کا بھی حساب لگا لیتے ہیں کہ دیکھیں ایک لیٹر پیٹرول اتنے جولز ہیں مگر یہ برابر ہے نو کلو وارٹ آورز کے تقریبا نو کلو وارٹ آورز اس کلو وارٹ آورز کو یوں لے لیتا ہوں تو ایک ائر کنڈیشنر ایک گھنٹے میں ایک کلو وارٹ آور یا دو کلو وارٹ آور لیتا اور آج کل قیمتوں کے حساب سے یہ کتنا ہے آپ نے بتایا دو سو تیس روپیہ ہے ایک کلو وارٹ آور آج کل کتنا ہے چالیس روپیہ ہے تو یہ بن گیا تقریبا چار سو روپیہ تو بجلی زیادہ مہنگی ہے بنسبت پیٹرول کے اگر اتنی ہی ہم اگر ہم مقابلہ کریں تو وہ اس لیے کہ جب آپ پیٹرول جلاتے ہیں ٹھیک ہے پیٹرول جلانے سے آپ بجلی تو پیدا کر سکتے ہیں لیکن ساری سارا پیٹرول سارے پیٹرول کی انرجی وہ بجلی میں کنورٹ نہیں ہوتی صرف تیس فیصد ہوتا ہے لگ بگ اچھا تو یہ ہمارا حساب ہے کہ ہر روز ہمیں پاکستان کی تمام گاڑیاں چلانے کے لیے اتنے جولز ہمیں چاہیے اب میں آتا ہوں انٹی میٹر کی طرف اس کو میں تھوڑا سا مٹاتا ہوں تاکہ مجھے ادھر جگہ مل جائے ہاں تو انٹی میٹر اس کی تفصیل میں تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا لیکن مختصر یہ کہ انٹی میٹر جب میٹر کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اگر وہ دونوں برابر مقدار میں ہوں تو میں ایک کلو لوں گا انٹی میٹر کا اور ایک کلو لوں گا میٹر کا ان کو میں ساتھ کروں گا اور دھماکہ ہوگا وہ دھماکہ بہت بہت بڑا ہے ہزاروں ایٹموں سے زیادہ ہوگا لیکن ہم اس کو تھوڑا تھوڑا انرجی آہستہ آہستہ اس میں سے نکالیں گے لیکن مجھے اب تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا ہے کہ آئنسٹائن نے سن 1905 میں ہمیں کیا بتایا تھا تو جو سب سے فیزکس میں مشہور ایکویزن ہے وہ آپ نے ضرور دیکھا ہے سنا ہے اس کے بارے میں وہ ہے ای ایکوالز ایم سی سکویرڈ جس کا لب لباب یہ ہے کہ میٹر کین بی کنورٹڈ انٹو اینرڈی یعنی کہ ادھر جو ماس ہے اس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں اینرڈی کے اندر یہ سی ایک یہ سی سپیڈ آف لائٹ ہے سی ہے سی میٹرز پر سیکنڈ جس کا مطلب یہ 300 میلین میٹرز پر سیکنڈ اگر اس کو آپ تصور کرنا چاہیں تو ایک سیکنڈ کے اندر روشنی زمین کے گرد سات دفعہ چکر لگا سکتی ہے جتنا وقت لگتا ہے سورج سے ہم تک روشنی کو پہنچنے میں وہ کوئی آٹھ منٹ ہے تو اس اعتبار سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سپیڈ آف لائٹ خاصی ہے بہت زیادہ ہے اور یہاں اگر تھوڑا سا بھی ماس ہو تو ادھر آپ اس کو سی سے زرب دیں گے اور پھر دوبارہ سی سے زرب دیں گے گویا کہ یہ مقدار پھر بہت بڑی بنے گی دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی بنتی ہے اچھا اب میں انٹی میٹر کی طرف آتا ہوں کیونکہ ادھر دیکھیں اگرچہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ادھر ایم ہے لیکن یہ چوک میں اس چوک کو انرجی میں نہیں تبدیل کر سکتا یہ سٹیبل ہے یہ ادھر اگر میں کل تک بھی کھڑا رہا ہوں اتنا ہی چوک ادھر پڑا رہے گا البتہ کچھ قسم کے میٹرز ہیں مادے ہیں جو تبدیل ہو جاتے ہیں جیسا کہ کوئی ریڈیو ایکٹیو سبسٹنس اگر ہو میرے پاس یورینیم ہو یا پوٹیشیم ہو یا اس سے جو تیز ڈیکے ہونے والے سبسٹنسز وہ میں رکھوں تو کچھ دیر کے بعد اس کی مقدار آدھی ہو جائے گی پھر آدھی ہو جائے گی پھر آدھی ہو جائے گی اور جب بھی وہ اپنی مقدار کم کرتا ہے اس کا ماس کم ہو جاتا ہے اور اسی لیے اس میں سے توانا ہی نکلتی ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہیروشیما کی اوپر بم گرائیا گیا وہ ایٹم بم تھا فشن بم تھا اس فشن بم کی گھٹلی میں جو کور تھا وہ اتنا سا تھا اور یہ ہیروشیما نہیں ناغہ ساکی پہ ہیروشیما پہ وہ ایک گن ٹائپ ویپن تھا وہ اور لیکن جو ناغہ ساکی پہ گرائے گیا وہ بس اتنا سا تھا اور اس کا صرف تین پرسینٹ توانائی میں تبدیل ہوا اور وہ کافی تھا اس پورے شہر کو منہدم کرنے کے لیے سوچیں کتنی طاقت ہے اس فارمیلے کے اندر جس کی اوپر ہمیں کوئی شبہ نہیں جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ اتنی ہی بنیادی چیز ہے جتنی کہ نیوٹنز لاو ہے اچھا اب ہم یہ فرض کریں گے کہ ہمارے پاس ایک کلو پانی ہے اب میں پانی کی گاڑی کی طرف آنے ہا مشہور زمانہ وارٹر کار آغا وقار پتھان کی وارٹر کار وہ جس نے کہا کہ میں سادہ پانی کے ساتھ گاڑی چلا سکتا ہوں اور جس نے ادھر ہرے کو دھوکا دیا اچھا میں بھی آپ کو دھوکا دینے والا ہوں میرے پاس ایک طرف ایک کلو سادہ پانی ہے اور دوسری طرف ایک کلو انٹی وارٹر ہے ہر میٹر کا انٹی میٹر ہوتا ہے الیکٹرون کا انٹی الیکٹرون ہوتا ہے جس کو نام دیا گیا ہے پوزیٹرون پروٹون کا انٹی پروٹون ہوتا ہے ہائیڈروجن ایٹم کا انٹی ہائیڈروجن ایٹم ہوتا ہے اور یہ ایکچولی بنایا گیا ہے ٹوینٹی ایلیون میں آج سے بارہ سال پہلے گیارہ سال پہلے اور یہ سرن میں بنایا گیا اور ٹھیک تھاک مشکل کام ہے مگر آپ انٹی ایٹمز بھی بنا سکتے تو صرف انٹی الیکٹرون نہیں صرف انٹی پروٹون نہیں صرف انٹی نیوٹرون نہیں آپ مگر انٹی 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 آٹوم انٹی 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 کسی نے بنایا نہیں بہت بہت دور کی بات ہے بہت جی پارٹیکل جی جی پیس 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 انٹی پیس 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 اچھا تو ایسے ہے کہ میٹر یہاں پر میٹر پلس انٹی میٹر اگر یہ برابر مقدار میں ہوں تو یہ آپ کو انرجی صرف انرجی دیں گے اور کچھ بھی نہیں بچے گا ہاں اگر انٹی میٹر کی مقدار کم ہو میٹر کی زیادہ ہو تو انرجی پلس میٹر آپ ملے گا اگر میٹر کی مقدار کم ہے اور انٹی میٹر کی زیادہ ہے تو ادھر آپ کو انرجی پلس انٹی میٹر ملے گا اچھ اب میں ایک کلو پانی ایک کلو انٹی پانی لیتا ہوں اب اس فارمیلے کا میں اطلاق کروں گا تو کتنی انرجی مجھے اس سے موصول ہوگی یہاں ایم کی رکھوں گا یس ایشوڈ پٹ ٹو کیجی نوٹ ون کیجی بگوز ٹوٹل اماؤنٹ 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 کنورٹ انٹو انرجی اس ٹو تو دو کلو گرام اور پھر سی کا مربع تو اس کا مربع نو ہے انٹی مائٹر کیری مائس انٹی مائٹر کیری مائس 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 اگر یہ چوک انٹی مائٹر کا ہوتا اور میں اس کو چھوڑتا تو یہ اسی رفتار پہ گرتا جیسا کہ یہ ایکچول چوک گرتا تو انٹی مائٹر بہیوز exactly the same way as انٹی مائٹر مائٹر انٹی مائٹر بہیوز بہیوز اگر ایدھر آئے گا 10 to the power 16 یعنی کہ یہ ہو گیا 18 تو this becomes 1.8 times 10 to the power 7 اچھا تو اب آپ دیکھ لیجے یہ this is this is like 1.5 اس 1.8 کو میں 1.5 اگر کر لوں تو this is 1 third of 4.5 اگر دونوں کا میں ریشو لے نو so this means so this is the total amount of energy and let's see how many days I can run this so this is 1.8 times 10 to the 17 divided by 4.5 times 10 to the 14 so this is one third یہ 1.8 کو 1.5 کر لیں تو یہ 1 over 3 ہو جائے 1 over 3 into 10 to the 17 divided by 10 to the 14 which is 1000 which is about 330 which is 1 year so it is so anti water you understand that anti water 1 liter anti water so bottle 1 bottle anti water plus 1 bottle water اور ایک پورے سال کے لیے پاکستان کی تمام گاڑیاں چلائی جا سکتی ہیں کیا خوبصورت خیال ہے یہ اچھا اب آپ just let your imagination go ایک فوری طور پہ تو یہ خیال آتا کہ ہم ایک بہت بڑا بم بنالیں ایسا بڑا بم جو دشمنوں کو تباہ کر دے گا اور دشمنوں کے ساتھ ہمیں بھی تباہ کر دے گا اتنا بڑا بم ہوگا اچھا اس چیز کو ایک طرف چھوڑ دیجئے لیکن اس سے کیا space travel ممکن ہوگی کیا ہم یہاں سے میریخ تک جا سکیں گے بس اتنا سا پانی انٹی وارٹ لے کر وغیرہ وغیرہ تو بہت سی possibilities کھلتی ہیں تو آخر آغا وغیر پتھان نے اس کو کیوں نہیں سوچا مسئلہ یہ ہے کہ you can't make انٹی وارٹ easily انٹی وارٹ اب تک بنایا نہیں گیا لوگ بنا لیں گے کیونکہ انٹی ہائیڈروجن تو بنا چکے ہیں آکسجن بنانا زیادہ مشکل ہوگا لیکن وہ بھی کسی دن بنایا جا سکتا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے ستارے آپس میں ٹکراتے ہیں دو نیوٹرون سٹارز اگر آپس میں ٹکرائیں تو اس میں سے پروٹونز بھی نکلیں گے انٹی نیوٹرونز بھی نکلیں گے انٹی پروٹونز انٹی نیوٹرونز بہت سا انٹی پارٹیکلز نکلتے ہیں اور جو کاسمک ریز ہم تک پہنچتی ہیں وہ ایک عرصے سے سٹڈی کی گئے ہیں اور یہ سمجھ لیجئے کہ ہر ایک سکوئر میٹر میں کوئی تقریباً تین سو انٹی پارٹیکلز پہنچتے ہیں ہر سیکنڈ اتنے بھی کم نہیں ہے 300 انٹی پارٹیکلز in کاسمک ریز پر سکوئر میٹر پر سیکنڈ تو یہ ہیں اوپر آسمان میں کسی طرح سے یہ جنریٹ ہوتے ہیں جب کوئی نیوکلئر رییکشن ہوتا ہے نیوکلئر رییکشن کے عمل میں یہ نکل سکتے ہیں اب ایسے ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ ایک پروٹون ہے ایک نیوٹرون مثال کے طور پر ایک نیوٹرون جب ٹوٹتا ہے دیکھیں جو نیوٹرون نیوکلئس کے اندر ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹتا وہ سٹیبل ہوتا ہے جیسا کہ ایک نیوٹرون کسی آکسجن ایٹم کے بیچ میں ہو تو وہ قائم رہے گا وہ ڈکے نہیں کرتا لیکن اگر اس نیوٹرون کو اگر آپ یہاں اپنی ہتھیلی میں رکھا یا ایسے ادھر بولک کیا کسی طرح سے تو تقریبا سات منٹ کے اندر وہ ٹوٹ جاتا اور اس میں سے پھر ایک پروٹون نکلتا ہے ایک الیکٹرون اور ایک نیوٹرین تو اس کو نیوٹرون ڈکے کہتے ہیں اور کچھ نیوکلئائی ہیں جو انسٹیبل ہیں کچھ نیوکلئائی کے اندر اس طرح سے ڈکے کریں پلس 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 نیوٹرین ایک پروٹون نیوٹرون میں تبدیل ہو سکتا ہے اس میں سے ایک انٹی الیکٹرون نکلتا ہے اور یہ تیسرا پارٹیکل جو نیوٹرل ہے جو نیوٹرین کہلاتا کیا یہ پوزٹرون اس طرح سے دیکھے گئے کیا ہمارے آس پاس ہیں اس طرح کے پوزٹرون یقینا ہیں اور اگر آپ پنڈی جائیں تو ہاسپٹل میں آپ کو پوزٹرون الیکٹرون ٹوموگرفی مشین ملے گی ٹی ای ٹی کے نام سے پوزٹرون الیکٹرون ٹوموگرفی تو کچھ نیوکلی آئے ہیں جن کے بیچ میں سے یہ الیکٹرون نکلتے ہیں پوزٹرون نکلتے ہیں اور یہ پوزٹرون پھر الیکٹرون کے ساتھ جا کے ٹکراتے ہیں اور اس سے پھر انرجی نکلتی ہے دو فوٹون نکلتے ہیں جن کو پھر دیکھا جا سکتا جب آپ جاتے ہیں سب سے پہلے وہ آپ کو ایک ریڈیو ایکٹیو چیز دیتے ہیں پینے کے لئے وہ جب آپ پیتے ہیں تو جہاں جس آزا میں کوئی ٹیومر ہے مثال کے طور پر تو یہ ادھر جا کے جمع ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اگر گردہ ہے گردے میں اگر کوئی ٹیومر ہے یا پھےپڑے میں کوئی ٹیومر ہے تو یہ جو آپ کو دیا جاتا ہے یہ پوٹیشم کا ہوتا ہے تو پوٹیشم ادھر جا کے جمع ہو جاتا ہے جب پوٹیشم ڈکے کرتا تو اس میں سے پوزیٹرون نکلتا ہے جب پوزیٹرون نکلتا تو وہ الیکٹرون سے ٹکراتا آس پاس کے کسی الیکٹرون سے ٹکراتا اور پھر یہ دو فوٹون نکلتے ہیں جنہیں دیکھا جا سکتا دیکھا اور بہت سے اس طرح سے دیکھے جاتے اور پھر ایک لائن کھینچی جاتی ہے to exactly the spot where the tumor is particle accelerators کے اندر پروٹون اور پروٹون کو ٹکراتے ہیں جس سے anti پروٹون بھی نکل سکتے ہیں اور anti پروٹون کے آج کل ہمارے پاس beams ہیں we have actually beams of millions and billions of anti protons which are used for nuclear research تو یہ تو زمین پر یوں ہم anti matter بناتے ہیں اس وقت ٹھک تھاک مشکل کام ہے اگر آپ ایک anti water کی bottle بنانا چاہیں تو اس کے اوپر کتنا خرچہ آئے گا میرا اندازہ ہے کہ جتنی total wealth ہے اس دنیا میں اس کے برابر کی تو پھر یہ چیز آسانی سے آج ممکن نہیں لیکن دیکھیں آنے والے وقتوں میں کیا پتا کہ ہم anti matter کا کوئی سستہ ذریعہ ڈھون سکیں لیکن اب اگر وہ ڈھون بھی لیا تو اگلا ایک problem ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب matter anti matter کے ساتھ جڑتا ہے تو بس وہ ختم ہو جاتا matter بھی ختم ہو جاتا anti matter بھی ختم ہو جاتا اب فرض کیجئے کہ آپ نے anti hydrogen بنا لی اور we have made a few I think few hundred thousand atoms بہت زیادہ نہیں ہے but at least a few hundred thousand atoms every day at CERN وہ experiment پھر discontinue ہو گیا کیونکہ ایک دفعہ یہ ثابت کرنے کہ آپ نے بنا لیا ہے تو اس کے بعد کیا کرنا لیکن جو بڑا کمال ہے وہ anti hydrogen بنانا نہیں ہے جو بڑا کمال ہے وہ یہ کہ اس کو محفوظ رکھنا ہے کہ وہ metal کے ساتھ touch نہ کرے اب دیکھیں اگر یہ ایک anti hydrogen atom ہے تو hydrogen atoms تو بہت تیزی سے گھومتے پھرتے ہیں اور ایک پل میں وہ ادھر سے جا کر دیوار سے ٹکرائیں گے دیوار سے اگر ٹکرائیا کوئی atom تو ایک دم وہ anti atom اگر ٹکراتا ہے تو وہ پھر ختم ہو جائے گا لہٰذا آپ کو اس anti atom کو برطن سے اس vessel سے دور رکھنا ہے تو جو سب سے مشکل کام ہے that is keeping the anti matter away from the matter is this is charge particles کے لئے یوں حل کیا جا سکتا ہے کہ آپ دھیر سارے magnets رکھیں رکھیں magnet میں یہ ہوتا کہ جب ایک particle حرکت کرتا تو magnetic field اس پر اثر ڈالتی ہے اس کو اپنے رخ سے موڑ دیتی ہے تو اگر آپ نے بہت سے magnet رکھیں تو پھر کچھ امید ہو سکتی ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو اس anti hydrogen کو تھنڈا کرنا ہوگا کتنا تھنڈا کرنا ہوگا something like 0.01 degrees kelvin تو اس کا مطلب یہ کہ minus 273 degrees centigrade ایسا کیا گیا ہے بہت اس کے sophisticated طریقے ہیں ایک چیز ہے جس کو penning trap کہتے ہیں penning وہ شخص کا نام ہے جس نے یہ ایجاد کیا اور اس کو بھی کوئی میں خالی 20 25 سال ہی ہوئے تو پروٹون کو اس طرح سے آپ confine کر سکتے کہ وہ اگر اس طرف جانے کی کوشش کرتا تو مگنیٹک فیلڈ اس کو مور دے گا اس طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یوں مور جائے گا تو اس کو آپ confine کر لیتے وہ پروٹون پھر جا کر دیواروں کے ساتھ ٹکرائے گا نہیں نیوٹرل ایٹم کے لیے یہ زیادہ مشکل کام ہے کیونکہ اس کا اپنا کوئی چارج نہیں ہے تو انٹی ہائیڈروجن میں تو ایسے ہے نا ہائیڈروجن ایٹم میں تو یہ ہے پروٹون جس کے گرد الیکٹرون ہے نیگیٹیو الیکٹرون انٹی سو دیس دی ہائیڈروجن ایٹم دیس دی انٹی ہائیڈروجن ایٹم تو ایدھر انٹی پروٹون نیگیٹیو ہے اور ایدھر جو اس کے گرد انٹی الیکٹرون ہے وہ پوزیٹیو ہے تو یہ بھی نیوٹرل یہ بھی نیوٹرل اب انٹی ہائیڈروجن کو کنفائن کرنے کے لیے آپ کو دو چیزیں کرنی پڑیں گی ایک تو یہ کہ اگر آپ نے ایک الیکٹرک فیل لگایا تو اگر الیکٹرک فیل یوں ہے تو یہ انٹی ہائیڈروجن ایٹم تھوڑا ایسا کھچ جائے گا اگر یہ کھچ گیا تو اس کا ایک شیپ بنا اور ایک حصے میں زیادہ چارج ہے ایک حصے میں تھوڑا کم ہے دونوں کی جمع صفر ہے لیکن یہ کھچ گیا اب اگر آپ مگنیٹک فیل اس کی اوپر لگاتے ہیں تو اس مگنیٹک فیل کا اس کی اوپر اثر ہوگا اور اس کے نتیجے میں پھر آپ اس کو کنفائن کر سکیں گے مگر یہ زیادہ مشکل کام ہے تو بس میں اس کے بارے میں صرف اتنا ہی بتاؤں گا کہ ہاں definitely آپ ایک کلو انٹی وارٹر سے پاکستان کی تمام گاڑیاں ایک سال تک چلا سکتے ہیں لیکن اب اور بہت سی دلچسپ باتیں ہیں انٹی میٹر کے بارے میں جو میں اس تھوڑے سے وقت میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک تو یہ کہ جو فیزکس کے قانون میٹر کے لیے ہیں وہ انٹی میٹر کے لیے بھی ہیں تو جیسا فیک اس کو بہت باریق بینی سے دیکھا گیا ہے اور اس پر ایکسپیرمنٹس ہوئے ہیں اور پھر یہ اور ایک عرصے تک ایسے لگا کہ زیرو فرق ہے exactly زیرو فرق ہے laws of physics for matter اور laws of physics for انٹی میٹر میں بلکل ایک جیسے لیکن پھر ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر ہماری دنیا ہماری کائنات matter کی کیوں بنی ہوئی ہے anti matter کی 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 نہیں اس سوال نے بہت پریشان کی اچھا ایک بات تو میں آپ کو یہ بتاؤ کہ anti matter اگرچہ ہمیں نظر آتا ہے اور میں نے cosmic rays کی آپ کی آپ کی مثال آپ کو مثال دی تھی لیکن اس کو کائنات دوسر دوسرے دور 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 دراز علاقوں میں دھون دور دراز گئی ہے اب تک کچھ نظم نہیں آ ہے لیکن لوگ اب بھی یہ speculate کر سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے کہ دور کہیں پر anti matter کی ستارے شاید ہوں اچھا اگر وہ بہت دور ہیں اور دوسرے مادے سے وہ الگ ہیں تو پھر ہمیں اس کا کیسے پتا چل سکتا آنسر ہے کہ ہمیں نہیں پتا لیکن ضرور ایسا ہوتا ہوگا کہ ان ستاروں کے ساتھ کوئی دوسری باڈیز جا کر تکراتی ہوں گی اور جب تکراتی ہیں اگر ایسی باڈیز نارمل matter کی ان کے ساتھ تکراتی ہیں تو پھر یقیناً اس میں سے ایک بہت بڑا دھماکہ اور اس کی انرجی برامد ہوتی ہوگی ایسا دیکھا نہیں گیا لہٰذا ہم سمجھتے ہیں اس وقت کہ جو anti matter کی مقدار ہے کائنات کے اندر وہ بہت بہت کم ہے لیکن پھر یہ سوال دوبارہ اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہے چلیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدا میں جب big bang ہوا تو اس وقت matter یہ بات بہت کھٹکتی ہے دل کو چپتی ہے یہ بات it privileges matter over anti matter تو پھر لوگوں نے بہت سے physicists نے یہ جاننا چاہا کہ چلیے اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ شروع میں صرف energy تھی صرف energy تھی یہ دیکھیں یہاں پر matter goes to energy مگر یہ equation آپ کو بتاتی ہے کہ energy can also go to matter plus antimatter ایسے بھی تو ہو سکتا اچھا اب energy جو کہ big bang کی اپتدا میں تھی اس نے برابر matter اور antimatter produce کیا لیکن ہو سکتا کہ بہت معمولی فرق ہو laws of matter اور laws of antimatter میں جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے اوپر حاوی ہو گیا تو شرط یہ ہے کہ there should be a very very tiny difference اس 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 فرق کو اگر آپ ناپ یں تو وہ 10 to the power minus 12 کے لگ بھگے یعنی کہ 0.000 12 zeros اور پھر 1 کیا یہ فرق ہے کہ نہیں اور کیا اسے ہم ناپ سکتے ہیں کہ نہیں اس کی اوپر گزشتہ دس سالوں میں بہت سے experiments ہوئے ہیں جن کا نتیجہ یہ کہ yes we have found a very small difference between the laws of matter and antimatter یہ mesons ہوتے ہیں جو B mesons کہلاتے ہیں اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن ایک ہوتے ہیں ایک particle ہے جو B meson کے نام سے جانا جاتا اور اس کا anti particle ہے جو B bar meson کہلاتا تو یہ B meson اور B bar meson اگر تو دونوں بالکل ایک ہی قانون کے تابع ہوتے سو فیصد تو کبھی B بی bar میں نہیں جاتا بی bar B میں نہ جاتا لیکن تھوڑی سی ان کے آپس میں mixing ہو جاتی اور وہ mixing 10 to the power minus 12 بہت ہی چھوٹی مقدار کے برابر جس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ ہاں ابتدا میں ہو سکتا ہے کہ matter اور anti matter برابر مقدار میں بنے ہو لیکن matter نے پھر کھا لیا anti matter کو اور دوبارہ اس سے energy نکلی اور جو فرق رہ گیا ہے وہ صرف matter کا ہے یہ matter which dominates our universe today یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے لیکن دیکھیں physics میں science میں یہی تو خوبصورتی ہے کہ آپ ایک چیز کو check کرتے جاتے ہیں مختلف شواہد ڈھونتے ہیں مختلف اس کی alternative theories آپ بناتے کہ اگر یہ تو کیا لیکن فیزیسس کی اکثریت اس بات پر اتفاق کر رہی ہے کہ جو تھوڑا سا معمولی سا فرق ہے وہ اس بات کو explain کرتا ہے کہ ہماری universe میں مادہ کیوں ہیں اور زد مادہ کیوں نہیں ہیں تو یہ میرا حالہ بڑی دلچسپ بات بنی ہے ایک اب میں نے اس کا بھی ذکر کیا کہ لوگ اس کی بھی تلاش میں ہیں کہ کائنات کی وسطوں میں انٹی سٹارز تلاش کیے جائیں ان کے وجود کی کیا پہچان ہو سکتی ہے کیسے ہم ان کی نشان دہی کریں یہ بھی ایک بہت اچھا اور بہت بڑا سوال ہے پھر یہ کہ زمین پر ہم انٹی میٹر بنانے کے مختلف طریقے کیا ایجاد کر سکتے ہیں ہم گاڑیاں تو نہیں چلائیں گے اگلے ہزار سال تک لیکن اگر ہم کوئی بہتر طریقے نکال سکے انٹی میٹر بنانے کے تو یقیناً یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا البتہ آپ کو اس کے لیے انرجی کی قیمت تو دینی پڑے گی اگر اس سے اتنی زیادہ انرجی آپ حاصل کر سکتے تو انٹی میٹر بنانے کے لیے آپ کو بہت سی انرجی خرچ کرنی پڑے گی ہاں لیکن ہو سکتا کہ ہمیں اس انرجی کی قیمت نہ دینی پڑے ہو سکتا کہ ہم کوئی اور ذریعہ استعمال کر سکتے کر سکیں جیسا کہ شمسی توانائی یا کوئی اور تو یہ سارے کھلے سوال ہیں اور یہ سب اس سے نکلتا ہے کہ آج سے ایک سو سال پہلے جب انٹی میٹر کے وجود کے بارے میں ہمیں پتا نہیں تھا جب صرف یہ خیالی چیز تھی خیالی کیوں بنی کیوں اس کا خیال کیسے آیا یہ بھی آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے آیا تو اس کے بارے میں میں تھوڑا سا بتاتا ہوں اس کے بعد پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں دیکھیں میں نے الٹا شروع کیا پیٹرول سے بات شروع کی لیکن اس کو میں پیچھے کھینستا چلا جا رہا ہوں کہ ہمیں خیال کیسے آیا انٹی میٹر کے بارے میں اب جب ہم عام نیوٹن کا قانون پڑھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک جسم جب حرکت کر رہا ہو تو اس کی حرکی توانائی ہے جس کی مقدار ہے ہاف ایم انٹو دی سپیڈ سکویر ہاف ایم وی سکویر آئنسٹائن نے اس کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے ایک explanation اس کی دی لیکن آئنسٹائن نے جو آئنسٹائن کی تھیوری میں جو بنیادی فرق ہے اس لحاظ سے وہ یہ کہ ایک جسم کی جو کل توانائی ہے ای اس کا مربع اس کے برابر ہے سپیڈ آف لائٹ سکویر مومنٹم سکویر جمع ایم سکویر سی ٹو دا فور تو یہ اس جسم کا ماس ہے یہ اس جسم کا مومنٹم ہے اور یہ ای سکویر ہے اب یہاں سے فرض کیجئے کہ یہ جسم کھڑا ہے حرکت نہیں کر رہا تو پھر پی یعنی اس کا مومنٹم تو حرکت سے وابستہ ہے وہ پی پھر زیرو ہو گیا جس کا مطلب یہ کہ ای 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 سکویر بن گیا م سکویر سی ٹو دی فور اب یہاں سے یہ آ جاتا اس کو اگر آپ سکویر کریں تو یہ ای سکویر ای ای سکویر سی ٹو دی فور آ گیا اچھا لیکن اس کو دیکھتے ہوئے صرف یہی سولیوشن نہیں ہے جس کی کوشش یہ تھی کہ ایک طرف آئنسٹین کی تھیوری اف ریلیٹیوٹی ہے تو دوسری طرف کوانٹم میکینکس ہے جو اسی زمانے میں ایجاد ہوئی تھی دونوں کو جوڑنے کی جب کوشش کی جاتی تھی تو مسائل پیدا ہوتے تھے تو اس نے ایک طریقہ ایجاد کیا ان دونوں کو جوڑنے کا لیکن وہ طریقہ تب ہی کامیاب ہو سکتا اگر ہر پارٹیکل کا ایک الٹ یا زد پارٹیکل ہو پارٹیکل اور انٹی پارٹیکل جو اور ہر لحاظ سے ویسا ہی ہو لیکن جس کا چارج اس کا الٹ ہو تو اگر یہ پوزیٹیو چارج ہے یہ نیگٹیو چارج ہوگا تو یہ بات تھیری سے آئی تھی وانٹم میکینکس اور ریلیٹیویٹی کو جوڑنے کے نتیجے میں اس زمانے میں کوئی کیا کہہ سکتا تھا کہ یہ نئے پارٹیکل کی پیشن کو ہی صحیح ہوگی کے نہیں لیکن اس اور اس کے بعد پھر یہ اتنی بڑی کامیابی تھی کہ آپ نے صرف کانس پینسل سے یہ ثابت کر دیا کہ ایک پارٹیکل کائنات میں وجود رکھتا ہے جس کو اب تک دیکھا نہیں گیا اور جب وہ دیکھا گیا تو تب پتا چلا کہ اس تھیری کے اندر کتنی جان ہے تو یہ تھی انٹی میٹر کی کہانی اب ہم جانتے ہیں کہ علاوہ پوزیٹرون کے اور جتنے بھی پارٹیکل ہیں ان کے انٹی پارٹیکل ہیں البتہ کچھ پارٹیکل کے انٹی پارٹیکل خود وہی پارٹیکل ہیں مثال کے طور پر یہ جو روشنی آتی ہم تک فوٹون فوٹون کا انٹی پارٹیکل خود فوٹون ہی پارٹیکل تو نہیں ہے میٹر تو نہیں ہے میٹر اس سے پارٹیکل روشنی در اصل ضرروں پر مشتمل ہے they are called قوانٹا قوانٹم میکنکس ادھر ہی سے ایجاد ہوئی تھی سو دھر فوٹون is the قوانٹم آف لائٹ اور آپ نے جو پیکٹ کا لفظ استعمال کیا نا پیکٹ it's a پیکٹ of energy it is a قوانٹم of energy تو جتنے بھی پارٹیکل ہیں وہ ان کے قوانٹا ہوتے ہیں اب اسی طرح سے قوارکس ہیں قوارکس کے anti قوارکس ہیں neutrinos ہیں جو neutral particles ہیں ان کے anti neutrinos ہیں البتہ neutrinos اور anti neutrinos ایک نہیں ہوتا neutrons اور anti neutrons ایک نہیں ہوتا حالانکہ neutrons neutrons ہے لیکن zero charge ہے تو اس کے باوجود neutrons اور anti neutrons جب وہ آپس میں جڑیں گے تو اس سے ایک دوسرے کو فنا کر جائیں گے تو بس میں نے اپنی بات ختم کر لی اب سوال جواب ہم شروع کر یں مائک کے ساتھ آپ بونیں سر انٹی میٹر پہ ٹائم ریور سر کا یہ اپلائی ہوتا ہے کی نہیں ٹائم ریور سر تو آپ مجھ سے ایک سوال کر رہے ہیں جو فائنمن ڈائیگرام سے متعلق ہے اس کو میں یوں ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ براک نے جب اس کی پیشن گوئی کی انٹی پارٹیکل کی تو اس نے کہا کہ اس کو ہم یوں انٹرپٹ کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے ایک پارٹیکل فورورڈ ان ٹائم جاتا ہے تو انٹی پارٹیکل ریورس جاتا ہے لیکن دیکھیں اس کو آپ یوں نہ سمجھیں کہ ان دونوں میں کوئی بنیادی فرق ہے فیزیکلی اگر یہ ایک الیکٹرون ہے اور یہ ایک انٹی الیکٹرون پوزٹرون ہے یہ ساتھ ساتھ موو کر رہے ہیں پیرلل موو کر رہے ہیں آپ اس کی ویڈیو لیتے ہیں اس ویڈیو کو اگر آپ الٹا چلاتے ہیں تو یہ بھی پیچھے آئے گا اور یہ بھی پیچھے آئے گا دونوں ساتھ ساتھ آگے جا رہے ہوں گے دونوں ساتھ ساتھ پیچھے آئیں گے جب آپ ویڈیو الٹا چلائیں گے یہی سوال تھا آپ بہت شکریہ بہت مزید انٹرسٹنگ کہانی سنای مرکل یہ منسٹری کو بتا دیں گے تو پیسی آپ لوگ پڑ جائیں گے کیا انٹی پوٹر بنا دیں اجیو سر اس میں یہ کہ جو ہم نے حبل تکریبا ساتھ سو میلین آوے ہیں جتنا میٹر ہم نے دیکھا ہے اس میں تو ہمیں انٹی میٹر کی کوئی glimpses شاید ایس طرح کہ فیزیکل ہی ملے نہیں ایک تو question میرا یہ ہے دوسرا question یہ ہے کہ یہ جو انٹی وارٹر ہے یا انٹی میٹر جو آپ لفظ کہہ رہے ہیں کہ انٹی ہودھ بھائی بھی ہے یہ question بن سکتا ہے اس طرح کہ اگر میرے پاس انٹی وارٹر ہے ایک انٹی وارٹر کا مالکیول ایک انٹی وارٹر کا ایٹم ہے یا مالکیول ہے اور میرے پاس ایک لیتیم کا مالکیول ہے یا کاربن کا ایک ایٹم ہے اس میں وہی پارٹیکل جو ہے نا وہ پروٹون ہے اور نیوٹرون ہے اور میرے پاس پانی کا جو انٹی ہو سکتا ہے ضروری ہے اس کے لیے انٹی وارٹر ہی ہو یا انٹی ہی ہو کیونکہ وہ تو وہاں بھی بھی پاس تو یہ بیسیکلی انٹی پارٹیکل کی سارا کچھ کہانی گرد گھوم رہی ہے نہ کہ انٹی کوئی میٹر ہے میں اس حوال اس ایک پیشن میرے سوال میرے خاند کی کیوں بات کی وہ تو بہت ہے وہ اس لیے کہ وہ پھرین میں بن رہے ہے اچھا آپ کے سوال کو میں تھوڑا سا سمپلی فائی کر لیتا ہوں فرض کیجئے کہ یہ ایک نورمل ہائیڈوژن ایٹم ہے اور یہ ایک اینٹی یہ ایک اینٹی پروٹون ہے آپ نے لیتھیم اور کاربن اینٹی کاربن کی بات کی وہ تھوڑا زیادہ کمپلی ہے لیکن ایک ہی بات ہے تو یہ اینٹی پروٹون ہے یہ پروٹون ہے اچھا جب اینٹی پروٹون آپ ہائیڈروجن ایٹم کے اوپر پھینکیں گے تو یہ اس پروٹون کو ختم کر دے گا الیکٹرون پھر بھاگ جائے گا ادھر سے تو اس کے نتیجے میں آپ کو انرجی ملے گی فورٹون کی صورت میں پلس ون الیکٹرون اگر یہ کوئی زیادہ کمپلکیٹڈ ایٹم ہے فرض کیجئے کہ اس میں آٹھ پروٹون ہیں اور آٹھ الیکٹرون ہیں یہاں سولہ اینٹی پروٹون ہیں اور سولہ پوزیٹرون ہیں تو یہ آٹھ اور آٹھ ادھر ختم ہو جائیں گے ادھر آٹھ رہ جائیں گے پلس جس اس کے لئے پرور کے لئے انٹی واتر ضروری نہیں ہے واتر کے لئے انٹی ایڈوژن بھی کافی ہے ہاں 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 آج سوال تھا ہم تقریباً ساتھ سو تک ہم دیکھ چکیے حبل کے ترو اور شاید ابھی جنیپ ہے وہ تقریباً چار سو آوے 400 انٹی میٹر کو آپ یوں تو نہیں دیکھ سکتے نا اس کے کچھ شواہد ہونے چاہیے جو ہم تک پہنچیں اگر انٹی میٹر کے ستارے ہیں تو وہ اسی طرح سے چمکیں گے ان میں سے روشنی اور گرمی اسی طرح سے نکلے گی جیسا کہ ایک عام ستارے میں سے البتہ اس میں سے جو سولر ریڈییشن نکلے گی نا وہ بجائے آلفہ پارٹیکل کے انٹی آلفہ پارٹیکل نکلنا چاہیے اب وہ آلفہ پارٹیکل میں دو پروٹون اور دو نیوٹرون ہوتے ہیں تو اس میں دو انٹی پروٹون اور دو انٹی نیوٹرون ہونے چاہیے اب جو کاسمک ریز ہم تک پہنچتی ہیں اس میں انٹی آلفہ پارٹیکل نہیں دکھائی دیا یہ وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ادھر سے کہ دور کائنات میں بھی انٹی ستارے نہیں ہوتے ہوں گے اس کی تلاش البتہ جاری ہے ہو سکتا ہے دیکھیں اگر ایک آدھ انٹی ستارہ بچ گیا ہے بگ بینگ کے وقت ایسے ہوا کہ چلیے کچھ انٹی ستارے بن گئے زیادہ تو نارمل ستارے بنے ایک آدھ ہو سکتا ہے کہ انٹی ستارہ بچ گیا ہو اس کو ڈھوڑنا بڑا مشکل کام ہوگا اتنی وسی کائنات میں بہت سکتا ہے سر آپ نے کہا ہے کہ میٹر اور انٹی میٹر یہ دو چیز ہیں انٹی میٹر کے دکریز ہونے کی وجہ کیا ہو انٹی میٹر کے دونوں ایکوال تھے اگر سٹارٹنگ میں تو یہ دکریز ہونے کی وجہ کیا کیونکہ میٹر اور انٹی میٹر ایک دوسرے کو ختم کر دیتے ہیں تو جب وہ برابر مقدار میں بنے تو ایک دوسرے کو وہ ختم کر دیتے صرف انرجی رہ جاتی البتہ اگر تھوڑا سا فرق ہے ان میں تو وقت کے ساتھ وہ فرق بڑھتا چلا جائے گا کیونکہ ایک دوسرے کو کھاتا چلا جائے گا اس سے میٹر سٹرانگ ہو گیا اس سے میٹر سٹرانگ ہو گیا اچھا جس کو ہم میٹر کہتے ہیں اس کو ہم انٹی میٹر بھی کہہ سکتے ہیں ایک ہی بات ہے کیونکہ یہ بالکل وہی بات ہے کہ ہم الیکٹران کو نیگٹیف کیوں کہتے ہیں اور پوزیٹران کو اور پروٹران کو پوزیٹیف کیوں کہتے ہیں ہم پروٹران کو اگر نیگٹیف کہیں اور الیکٹران کو پوزیٹیف کہیں رتی برابر فرق نہیں آئے گا کسی بھی چیز میں ہمارے ڈیزائنز میں ہماری فیزکس میں یہ صرف بس آپ کو چوائس لینی کہ ایک یہ تو دوسرا اس کا اُلٹ ہے so you can say کہ بھائی ہم تو انٹی میٹر کی کائنات میں رہتے ہیں اجازر یہ جو نیوٹرینو اور جو فوٹان ان کے فوٹان اور انٹی فوٹان میں ہم ڈیفرنشیئٹ تو آم ترپین کا صرف مومنٹم سے کرسکے ہیں اور نیوٹرینو اور انٹی نیوٹرینو کیونکہ باقی نیوٹران کا تو ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ جو کوارکس کے جو ہیں آپ سے ڈاؤن سے کرلیں گے ان کے کیسے کرلیں گے تو فوٹان اور انٹی فوٹان میں کوئی فرق نہیں ہے آپ اگر ریاکشن کو ریورس کرلیں تو اسی سپیڈ پہ وہ ہوگا البتہ نیوٹرینو اور انٹی نیوٹرینو میں فرق ہے اور یہاں پر یہ انٹی نیوٹرینو نکلا جب نیوٹران اس طرح سے ڈیکویے ہوا یہ پروٹان میں سے فری پروٹان نہیں ہے یہ پروٹان کسی نیوکلیس کے اندر فسا ہوا ہے اور اس سبب اس کے پاس اتنی انرجی ہے کہ وہ یوں ڈیکے ہو لیکن جب یہ ڈیکے ہوگا ٹو ڈیکے انٹو نیوٹرینو نیوٹرینو اور انٹی نیوٹرینو میں فرق کرنا بڑا ہی آسان ہے کیونکہ نیوٹرینوز اور انٹی نیوٹرینوز دونوں کی بیمز ہیں ایک اگر آپ نیوٹرینوز کو پروٹانز کی اوپر پھینکیں یا انٹی نیوٹرینوز کو پروٹانز کی اوپر پھینکیں تو آپ کو پروٹانز کی اوپر پھینکیں تو آپ کو پروٹانز کی اوپر پھینکیں یا انٹی نیوٹرینو انٹی میٹر میں لائف اگزیسٹ کرے گی؟ دیکھیں شاید کیا پتہ کوئی ایسی کائنات اگزیسٹ کرتی ہو جو انٹی میٹر کی بنی ہو جس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں جس تک ہماری کوئی رسائی نہیں جس تک ہم پہنچ نہیں سکتے تو جو آپ یہاں بیٹھیں ہو سکتا ہے کہ اس کائنات میں آپ کا انٹی بیٹھا ہو سر سوال تھا گاڑی چلانے کے بارے میں کہ پیٹرول سے گاڑی کس طرح چلے گی؟ میرا تو آج کا مسئلہ ہے یہ کوئی طریقہ آسان بتا دیں کہ یہ پیٹرول کے علاوہ کیا اوپچنز آویلیبل ہو سکتے ہیں؟ پیٹرول کے علاوہ اچھا دیکھیں ڈیزل ہے ڈیزل بھی مہنگا ہو گیا تو اس سے کوئی بچت نہیں ہوگی ہائیڈرو کاربرز لیکن جو اب گاڑیاں آ رہے ہیں وہ بیزلی پہ چلتی ہیں اور ان کی بیٹرییاں ہیں ان بیٹریوں کو چارج کرنا ہوگا تو جیسا کہ چلیے وہ مٹ گیا میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ ایک لیٹر پیٹرول سے آپ اس میں سے ایک لیٹر پیٹرول جلانے سے جتنی طوانائی حاصل ہوتی ہے وہ برابر ہے تقریباً نو کلو وارٹ آور کے لگ بھگ اچھا اب اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ بجلی سے گاڑیاں تو چلا سکتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہو کہ وہ بجلی کہاں سے آئے گی بجلی آپ پیدا کر سکتے ہیں ایک تو شمسی ہے نیوکلئر ہے اور نیچے زیر زمین جو جیو تھرمل ہے وینڈ ہے ہاں رینیوبل ٹیکنالوجیز میں وہ ہے اب مستقبل میں زیادہ سے زیادہ گاڑیاں بجلی پہ چلا کریں گی کیونکہ ایک تو یہ کہ وہ زیادہ ایفیشنٹ ہوتی ہیں مطلب یہ کہ اگر آپ پیٹرول لیتے ہیں پیٹرول کی گاڑی جو ہے وہ تقریباً ون تھرڈ حرکت پیدا کرنے پہ خرچ ہوتا اور ٹو تھرڈ ضائع ہو جاتا جبکہ بجلی کا یہ ہے کہ جتنی بجلی آپ ڈالیں گے اس کا نائنٹی فائی پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ وہ حرکت پیدا کرنے پہ خرچ ہو جاتا لیکن اصل چیز یہ ہے کہ توانائی تو آخر ایک شکل میں سے بدل کر دوسری شکل میں آتی پھر تیسری پھر چوتھی تو اصل چیز تو انرجی ہے what are the ultimate sources of energy اور وہ تو میں نے اب تک میں نے بیان کر دیا basically آنے والے وقتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ سورج سے توانائی حاصل کرنی پڑے گی بہت دور کی بات ہے لیکن شاید ہم fusion reactor بھی بنا سکیں تو fusion reactor میں وہی نیوکلیائی عمل جو سورج میں ہیں اس سے استفادہ کیا جاتا جو نیوکلیئر انرجی ہم زمین پر اس وقت پیدا کر رہے ہیں وہ فیشن انرجی ہے کوئی بھاری نیوکلیئس ہے وہ دو یا دو سے زیادہ حصوں میں ٹوٹتا ہے جس کے نتیجے میں ایک چھوٹا سا حصہ اس ایم کا ای میں تبدیل ہو جاتا لیکن جو عمل سورج کے اندر ہے نا وہ اس سے مختلف ہے اس میں پروٹون آپس میں بہت زور سے ٹکراتے ہیں جس کے نتیجے میں ہیلیم بنتی ہے اور وہ جو جڑتے ہیں تو اس جڑنے کے عمل میں بہت ساری طوانہ ہی نکلتی تو فیوزن ری ایکٹر آہ می بھی انادھر ٹین، ٹوینٹی، تھرٹی یئرز آئے تو بھائی بڑھ رہا تھا کوئی کمپنی ہے لائٹ ہیئر کے نام سے انہوں نے مکمل سولر سے چلنے والی گاڑی بھی بنا لیا لیکن اس وقت وہ سکیل اس کو نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اوپر کاسٹ میں خیال میں ڈیڑھ لاک ڈالر ہے مکمل تو ہو ہی نہیں سکتا آپ کیا گاڑی کی چھت پر سولر پینل رکھیں گے؟ ہاں انہوں نے بانٹ، چھت، سارے جو مٹھیرل ہیں انہوں نے سولر سلز لگایا ہے لیکن وہ ایریا بہت کام ہے نا اور وہ کہ آپ دھوپ میں بہت ہلکا چلے گی، سلو چلے گی، وزن نہیں اٹھا سکے گی، بہت کام ہے، بیٹریز ضروری ہیں، بغیر بیٹریز کے آپ یہ سولر کار چلا نہیں سکتے اروش فاطمہ کے دو کوسچنز ہیں، پہلا ہے، لیکن سوے تین بیل라고 ماڈ کرتے ہیں؟ ؟ مینٹینگ خاص change شک Brad IQ íciaög protest جے لیں م giorn یا بہتر کرتے ہیں اسی خیصے کی بیلگ مٹھ کرتے ہیں اسdarیا تھا، حسابہ صورت کرنا، پھر Green IQ کام ہے ایک تو یہ کہ اسے بہت تھنڈا رکھنا پڑتا ہے تقریباً zero point zero one degrees kelvin پر لے جانا پڑتا ہے تو جو refrigeration اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے مہنگی ہے اس کے لیے آپ کو energy بھی بہت سرف کرنی پڑتی ہے پلس جتنی مقدار میں اب تک anti hydrogen کو isolate کیا گیا ہے وہ بہت کم ہے ناخلے صرف کچھ چند لاکھ atoms hydrogen anti hydrogen کے بنائے گئے second question وہ کہہ رہی ہے does anti particle like anti neutron اور anti proton naturally exist within atom without it تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے no they don't naturally exist لیکن جیسا کہ potassium ہے پوٹیشیم جب ڈکے کرتا ہے تو اس میں سے پوزیٹرون نکلتا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پوزیٹرون پہلے سے موجود تھا لیکن جب وہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے کے عمل میں پوزیٹرون پیدا ہوتا ہے یاسر ابھی پوچھ رہے ہیں how does anti water look like can anti water be used for car fuel anti water will have exactly the same chemical properties as normal water آپ اسے وضو بھی کر سکتے لیکن پھر آپ کو خود anti ہونا پڑے گا آخری question ہے online سید حامد الدین ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ if we are creating anti matter from matter and annihilate them producing energy like photons then will the amount of matter in the universe will decrease will it affect the boron number you see okay good question تو ہم جب anti matter produce کرتے ہیں lab میں تو اتنا ہی matter produce ہوتا ہے لیکن وہ ادھر چلا جاتا ہم anti matter کو یہاں رکھ کر اسے آئسلیٹ کرنا چاہتے ہیں but the total number of baryons does not change the total amount of matter does not change یہ جو الیکٹرون اور پوزٹرون آپس میں ریکٹ کر کے فوٹون کرتے ہیں وہ تو میرے خواہل ہے کہ جو ایکس ریز کی رینج میں ہوں گی اگر پوزٹرون پوزٹیو پروٹون اینٹی پروٹون آپس میں ریکٹے تو یہ گیمریز سی بھی بہت اوہ یس 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 دیکھیں جو پوزٹرون اور اور الیکٹرون آپس میں جڑتے ہیں تو دو فوٹون نکلتے ہیں اور ہر فوٹون کی جو کے گاما ریز ہیں اور اگر پروٹون اور انٹی پروٹون آپس میں جڑے تو اس سے دو ہزار گنا زیادہ ہوگا ٹو تھوزن ٹائمز مور گناہ ریز ہیں جو گمہ ریز ہیں بہت جو گمہ ریز ہیں بہت اگر جو موسیقی